بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے کرسپی فنگر فرائز تو آئے دیکھیں اس کے لئے ہمیں کنٹیزوں کی ضرورت ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں نے اس کا مین انگیڈیونٹ دیا ہے آلو چار سے پانچ بھی آپ بوائل کر سکتے ہیں میں نے یہاں چار بوائل کی ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر سوجی ہے آدھا کب پانی ہے آدھا کب اما یہاں پاتھیں 1 ڈی سپوال 1 ڈی سپوال 3 ڈی سپوال 1 ڈی سپوال 3 ڈی سپوال ہوئی وہ پانچ بھی وہ ڈی سپوال پانچ بھی اور میں اسے پانچوی ہم نے پانچ بھی شرط دیں گے پانچ بھی کبھی پہنے کے پاس بہمک кого میں پہلیں سوچی تصور گیا کے کمیدے ہیں مت어�ぼہی دیں ہیں سوچی پہلے ہیں مجھے دیں سوچی رکھنے کے پاس 들어가یں بھنے کبھی پہلے ہیں سوچی پہلے ہیں مجھے دیں گے سوچی پھراہ ہم نے اسے پہلے کے کبھائی ریسپی ہماری سوچی پہلے ہیں ہم ہوتی دے میں باقی ریسپی کو تیار کرتے ہیں جب میں نے بائل آلو لیا جب ان کو میش کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے اچھے سے میش ہو گیا یہاں پر ہم اپنے باقی انگریڈنٹس ڈال داتے ہیں یہاں پر ہی جو میں دھنیا ڈال رہی ہوں اور اگر آپ کے گھر میں بچوں کو یا کسی کو نہیں پسند ہے تو آپ یہ سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کی جگہ پر یہ ہری میرچ بھی ہے بچے نہیں کھاتے ہیں آپ ہری میرچوں کے ہری دھنیا کی جگہ پر اور اگ نو ڈال سکتے ہیں صرف کالی میرچ ڈال سکتے ہیں یہ جو نمک ہے وہ یہ کرش پیپر بھی اگر نہیں بچے پر سن گھرتے ہیں تو آپ صرف نمک اور کالی میرچ ڈال کر بھی بنا سکتے ہیں اور اگ نو ڈال لیں اس اس کا کلر بہت پیار آتا ہے خشپو بہت اچھی آتی ہے ان سب چیزوں ہم مکس کر لیں گے اور پھر ہماروں پلینر میں سوچی کا بھی ٹائم ہو گیا ہم اس کی طرف چلتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سوچی کی شکل کیسی ہو گیا ساری سوفٹ ہو چکی ہے تو میں اس کو لیڈا بھی اس لیے ڈال رہی ہوں کہ ابھی ہم اس کو ایک چمچ کی مدد سے یا ہاتھوں کی مدد سے چیک کر لیں گے کیونکہ اس میں گلتی نہ بنی ہو کوئی موٹی نہ ہو اس میں سے جوڑی نہ ہو اس میں زیادہ اس کو مچی طرح سے میش کر لیں گے اور اس کو جو ہے پانچ انٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے کیونکہ ہم اپنے میٹیریل میں مکس کریں گے کیونکہ دوسرا میٹیری ہمارا آلو میش ہو گئے ہمارا آلو میش ہو گئے تو پانچ انٹ کے بعد ملتے ہیں پھیک اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پانچ سے سات منٹ ہو گئے تو اس کو میں نے ہاتھ سے اچھی طرح کر لیے چیک اس میں اچھی طرح سے سوچی جو ہے نرم ہو چکی اب ہم اس میں اس کو مکس کر لیتے ہیں اس طرح سے ہم سارے اس کو مکس کرتے جائیں گے اب یہاں پر میں ہاتھوں کی مدد سے بھی اس کو کروں 겠죠 میں ہاتھوں کی مکس کرو سارے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہاتھوں سے بھی مکس ٹھ Aubam سارا سارا ہوسٹ اگر آپ کو بہت زیادہ لمبے بنانے تو آپ اس کا مٹیریل زیادہ لیں گے پھر اس کو ایسے ہم شیف دینا شروع کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے اندر شیف دینی ہے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا مٹیریل یوز کرتے ہیں آپ کو زیادہ لمبے بنانے تو آپ زیادہ لیں گے اس کا مٹیریل میں اس سائز کے بناتی جاؤں گی اور یہاں پر رکھتی جاؤں گے پھر ہم ان کو فرائی کریں گے پھر چھوڑی سی آئلیں کر لوں گی اگر آپ کو ہر دفعہ آئلیں کی ضرورت ہے تو آپ کریں نہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ میں بھی کافی ہو جائے گا اچھی تا ہے ان کو جب بائنڈن ہو جائے گے ان کی تو بہت اچھی ہو جائے گے پھر کھولیں گے ان یہ فرائی ہوتا ہے سوژی اور آلو اس طرح سے مکس ہو گئے نہ پتہ لگ رہا کہ آلو ہیں اس کے اندروں سوژی کو پتہ لگ رہا کہ میں کہا ہوں ایک جیسا لگ رہا ہے سب کچھ اور کلر کتنے اچھی آ رہے ہیں اس کے بہت ایزی ہیں یہ بنانے بہت مزے کے بنتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی جلدی جلدی ان کی شیف بھی آتی جا رہی ہے کوئی میسی بھی نہیں ہے ہاتھوں پہ بھی اسی طرح سے بناتے جائیں گے سارے پھر ان کو فری کریں گے اسی طرح سے سارے بناوں گی اور پھر ان کو فری کریں گے اب نیا پر یہ بنا لیے اور ہم نے جو آئل ہے اپنا میڈیم ہائی فلیم پر رکھا ہوا تھا تو اب یہ اتنا مناسب ہو گئے کہ اس کے اندر ہم ان کو ڈال کے آپ دیکھ سکتے ہیں بس 3 سے 4 منٹ میں بن جاتے ہیں اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہ صرف سوجی یا ایسی جس کو تھوڑا ٹائم لگے گا پکٹے بیبار کی آلو جو ہمارے پورے ریڈ ہیں ان کو بس میں میڈیم روڑے میں کریں گے سپریٹ آنٹ بہت زیادہ تیز بھی رکھیں گے آپ نے پھر ایک دم سو ان کا کلر جو ہے بہت دارک ہو جائے گا اور بہت لو بھی نہیں رکھیں اور ان کو پھر ملے پورے سکاری اگر اس سے کہیں ہم نے یہ بنایا لیا آپ گا کے ساتھ یہ تیار کر لیا ہے کچھ ان کے کتنے کرسپی بنایا یہ یہ ایک اس طرح ڈال سیا سے ہم سارے فری کرتے ہیں تو پھر آپ کو ملتے ہیں ابھی تو یہ دیکھیں ہم نے سارے تیار کر لی ہیں کتنی خوبصورت ڈش بن گئی ہے آپ اسے افتاری میں بنائیں ٹی ٹائم پر بنائیں آگے سمر آ رہے ہیں سب کا دل چاہتا ہے ٹی ٹائم پر نئی نئی چیزیں ہوں تو آپ اس کو ضرور بنائیں مجھے بتائیں کہ کیسے بنائیں تو چلیں نیکس ویڈیو میں آپ کو ملوں گی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے بتائیں